بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز ہم بنانے لگے ہیں ہریسی کی ریسپی یہاں پر میں نے لیا ہے بونگ کا گوشت بیف کا بونگ کا گوشت میں سب سے پہلے اس کو یخنیز کی تیار کرلوں گی یہاں پر میں نے لیا ہے فورڈ کے جی بونگ کا گوشت اس میں 2 لٹر کے قریب ہم پانی شامل کرلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں پانی آئیڈ کر لیا ہے اور آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ اچھی طرح سے گوشت اس کے اندر سارا ڈپ ہو جائے اور اب ہم اس کے نیچے آنچ جلا دیں گے فلیم آن کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر اپنے تھوڑے سے سپائسز آئیڈ کر لیں گے جس میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لی ہے سفید مرچ جس کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فور کےجی بون کا گوشت ہے جس میں ہم نے یہ تین سے چار ٹی سپون جو وہ ہیں وہ میں اس کے شامل کر رہی ہوں سفید مرچ کے بسم اللہ کی برکت اور یہ دیکھیں کھٹا ہوا گرم مسالہ ہے ہمارے پاس سالے سپائسز اور اس کی ریسپی اپنے گھر کے مسالے کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ میں اس میں شامل کر لوں گی تین سے چار ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون جتنا یہ دیکھیں میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں حسب زورت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک گھٹھی سے زیادہ لسن ادرک کا لیا ہے اور آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر ڈائی سو گرام یہ دونوں چیزیں ہیں میرے پاس ادرک اور لسن ڈائی سو گرام ہے یہ میں اس میں پیس کے اچھی طرح سے یہ دیکھیں گرینڈ کر کے اچھی طرح سے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں جی کٹی وی ہری میرچ ہے میرے پاس یہ 50 گرام جتنی ہری میرچ ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اچھی طرح سے گرینڈ ہوئی اور اب اس کو ایک جو شانے تک میں ڈھام کر رف دوں گی یہ دیکھیں جی ویورز بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا یہ دیکھیں گوشت بلکل گلچک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور بلکل اس کی گلاوٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بلکل ریشہ ریشہ ہو رہا ہے بلکل گلچک ہے اب میں اس کو نکال دوں گی باہر بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں جی میری یوٹیوب فیملی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ثابت چاول لیے ہیں اور säger یہ لیا ہے میں نے دلیہ لیا ہے میں نے اور میرے پاس موہگا jaką دل ہے میں نے چاول لیے ہیں اور یہ ساری چیزیں میں نے رات کی اہم Ornicht یہ بھگاؤ کے رکھ دیں تیں اور اپ آپ اب Niks بجوراں گیا اسھ میں رکھ دیا تھا اور اب ہمارے پاس جو یہاں پر یخنی بچی ہے ہم اس کو ویسٹ بالکل نہیں کریں گے کیونکہ سارا میٹریل آپ دیکھ سکتے ہیں گوش کا سارا ذائقہ اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس دال کو اپنی کو اس یخنی میں ہی گلائیں گے اور اب میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ کر کے یہ دیکھیں جی اب آرام سے ہم اس دال کے اندر اس دال کو اور چاولوں کو اور دلیے کو اس کے اندر یخنی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اس میں ہم اپنے دیں گے اور یہ دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آئے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب میں اس کو ڈانگ دوں گے اور اس کو پکنے کے لیے اپنے رکھوں گی آدھے پونے گھنٹے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز ہم نے اپنی دالیں اور گوشت اب ایک ساتھ یک جا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دالوں کو میں نے گرین کر لیا تھا تاکہ وہ اس کا ٹیکسٹر زبردست آجائے اور گوشت کو رشا رشا کر دیا تھا میں نے نیکس ٹرائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرے ریسپی کیسی زبردست سی تیار ہو رہی ہے دیکھیں حلیسی کی آپ شکل دیکھ رکھتے ہیں ابھی یہ بننے کو بالکل آلموسٹ تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے رشا رشا سہار ہے تو اسی طرح میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمان کیجئے گا تاکہ میں اپنی نئی سے نئی ویڈیو آپ کے ساتھ جلد لے کر حاضر ہوتی رہوں اور میرے چینل کے ساتھ بنے رہی ہے اسی طرح اور نیکس ٹیپ اس کو اچھے سی گرینڈ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جیس کو گوٹا لگاتے وقت اب ہمیں اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں سفید مرچ ہے پی سی بھی آپ کے وقت میں کوئی مسالہ کوئی مرچ کوئی نلی رہا تھا ilde دisko ابھی اسے لے سفید مرچ کوئی نمک کوئی مرچ سامل کچھ رہے ہوں اب ابھی ایک سے ڈیر ٹی سپون کے لیے نمک شامل کھرے ہیں نمک اور مرچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے دوبارہ سوٹا لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے یہ کیمہ لیا ہے یہاں پر کباب بنانے کے لیے حلیثیہ کے لیے یہاں پر اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جتنا لسان ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کروں گی میں اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ میں شامل کروں گی سفید مرچ کا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون سفید مرچ کا شامل کیا اور ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون کہلیں درک کا شامل کیا آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور ہاف ٹی سپون اس پر میں شامل کروں گی نمک کا کیونکہ ہلیسے میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے اس میں نمک شامل کریں گے بس اب اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اچھے سے بس اب اس کو اس کو مکس کر لیں گے ہاں لیکن اس کو تھوڑا سا ہارٹ کرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون جتنا یہاں پر جو میں نے اس میں شامل کریں اور اس کو اچھے سے میں ملا لوں گی یہ دیکھیں جی ہم نے کمی کے کباب بنا لی ہے اس کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کباب کی شیف دے لی ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے حلیسے میں ایسے ہی کباب اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو آپ سائز اس کا جیسا مرضی اپنے مطابق کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تو ایسے ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ میں نے اس کی شیف بنا اور یہاں دیکھیں دوسری طرف میں نے یہ دیکھیں اپنا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس میں میں اپنے سارے کباب فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں جی ایک کباب اس میں میں نے ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرم ہو چکا یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو کباب ہیں وہ بن رہے ہیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں اس کو سٹرین کر کے ڈی شاوٹ کر لوں گی اور اسی طرح ہم اپنے سارے کباب فرائی کر لیں گے یہاں یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے فلیم ہون کر دیا ہے اور اسے کو اوپر رکھ کر دوبارہ سے فلیم ہون کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی آپ کو اس کی پھٹکیاں نظر آرہی ہیں یہ بنتی بھی اس کو دوبارہ سے انہیں پری ہیٹ کرنے کے لیے اوپر رکھتی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں اور جیسے ہی کباب ریڈی ہوتے ہیں میں ایکسٹ آپ کو شو کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہریسہ ہمارا 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 گرم ہو چکے عباری ہوتے میں اس میں میں کباب شامل کر لوں گے اور اس کو ہم آج کا مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے زہدہ زھوڑ کا ہاتھ آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے اس کے لئے اور اب ہم اس کو دھام دیتے ہیں دیکھیں جی جتنا آپ کو ایک تیم پر کھانے کے لیے چاہیئے دیسی گھی کا تڑکہ اس میں لگاتے ہیں سب تو اتنا ہی میں تیار کر رہی ہوں یہاں پر دیسی گھی کا تڑکہ یہاں پر اس کا ریڈی ہو رہا ہے اور نیکس ٹیپ آپ کے ساتھ میں دن شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سے میں نے حلیسہ ڈیش آؤٹ کر لیا ہے میں اس کو دھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جو اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ